ہیدر آباد کے شہری شاشنبے کی صبح گرد چمک کے ساتھ موصلہ دھار بارش سے بیدار ہوئے جس سے شہر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے درمیان انتہائی ضروری راحت ملی شہر کے کچھ حصوں میں غیر معمولی بارش ہوئی جس سے پانی جمع ہو گیا اور کئی جگہوں پر گھروں میں پانی بھر گیا ہیدر آباد کے رکنے پارلیمنٹ بیرسٹر آسددین اویسی نے منیسپل کارپریشن کو اپنے حلقے میں سیلاب کے بارے میں الٹ جاری کیا اور یطرب نگرد ہو بھی گھاڑ تالا پٹے کے علاقے میں ایمرجنسی ٹیموں سے پانی بھری سڑکوں کو صاف کرنے کی درخواست کی اگلے ارتالیس گھنٹوں کے درمیان ہیدر آباد میں جزوی طور پر عبر آلود حالات کے ساتھ گرد چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درج حرارت بیل ترتیب 40 ڈگری سلسیس اور 28 ڈگری سلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے پیش ہے ایٹین تلنگانا نیوز سے یہ خصیصی ریپورٹ چبوترے پہ ٹک جاتا ہے بس ٹکا دو در تولا سیدھا رکھنا داستو ارے جاندر یہ ورد جو جاندو نیوز سے زیادہ زیادہ ارے جاندر ایٹین تلنگانا زیادہ 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 موسیقی موسیقی